اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات میرا نام سید کمر ابباس ہے موزز طلبہ و طالبات آج ہم باب نمبر گیارہ کا سب سے آخری ٹاپک پڑھیں گے جس میں ہم ہیموڈالیسز کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم پڑھیں گے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے بارے میں تو آئیے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں گلاس بورٹ کی جانب اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات آج ہم پڑھیں گے اس باب کے دو آخری ٹاپکس وہ ہے ہیموڈالیسز اور کیڈنی ٹرانسپلانٹ یہ دونوں بیکار گردے کے علاج کے طریقوں میں سے دو طریقے ہیں گزشتہ لیکچر میں ہم نے پیریٹونیل ڈالیسز کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم ہیموڈالیسز کے بارے میں پڑھیں گے ہیموڈالیسز یہ خون کی مصنوعی صفائی کا ایک طریقہ ہے اور اس طریقے میں خون کی صفائی ایک مشین کے ذریعے کی جاتی ہے جس کے لیے خون کو مریض کے جسم سے باہر نکالنا پڑتا ہے گزشتہ لیکچر میں جب ہم نے پیریٹونیل ڈالیسز پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ خون کی جو صفائی ہے وہ مریض کے جسم کے اندر پیریٹونیل کیاوٹی میں ڈالیسز فلورڈ ڈال کر اس کے جسم کے اندر ہی اس کے گندے خون کو ساف کر لیا جاتا تھا اس میں سے فاسد مادے نکال لیا جاتے تھے یہ تھا پیریٹونیل ڈالیسز میں لیکن ہیمو ڈالیسز میں مریض کے گندے فاسد مادوں والے خون کو اس کے جسم سے باہر نکال کر ایک اپریٹس یا ایک مشین میں منتقل کیا جاتا ہے اور اس مشین میں اس گندے خون میں موجود فاسد مادوں کو نکال لیا جاتا ہے اور وہ مشین اس مریض کے گندے خون کو ساف کرتی ہے ایسی مشین کو ڈائی لائزر کہتے ہیں اور اس پورے کے پورے طریقے کو ہیمو ڈالیسز کہتے ہیں تو ہیمو ڈالیسز ایک ایسا طریقہ ہے جس طریقے میں مریض کے خون کی صفائی ایک مشین یا ایک اپریٹس کے ذریعے کی جاتی ہے اور اس کے لیے مریض کے خون کو مریض کے خون کو اس کے جسم سے باہر نکالنا پڑتا ہے اور جب خون ساف ہو جاتا ہے مشین کے ذریعے اس خون کو واپس مریض کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو ایسے طریقے کو ہیمو ڈالیسز کہتے ہیں آئیے اس کی تعریف لکھ لیتے ہیں اس طریقے میں مریض کا خون ایک اپریٹس یا مشین سے گزارا جاتا ہے جو اس خون کو ساف کر دیتا ہے اس اپریٹس کو ڈائیلائزر کہتے ہیں اس اپریٹس کو ڈائیلائزر کہتے ہیں تو ڈائیلائزر ایسی مشین ہے ایسا اپریٹس ہے جس میں مریض کے فاسد مادو والا خون داخل کیا جاتا ہے اور وہ مشین یا اپریٹس اس خون کو صاف کر دیتا ہے اس میں سے فاسد مادو نکال لیتا ہے اور جب وہ خون بلکل صاف ہو جاتا ہے تو اس خون کو واپس مریض کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے ایسے اپریٹس کو ڈائیلائزر کہتے ہیں اور اس طریقے کو ہیمو ڈائیلسس کہتے ہیں جس طریقے میں خون کی صفائی ڈائیلائزر کے ذریعے کی جاتی ہے تو یہ جانتے ہیں کیسے مریض کے جسم میں سے گندہ فاسد مادو والا خون اس کی آرٹری سے نکالا جاتا ہے اور آرٹری سے وہ خون ایک پائپ کے ذریعے ڈائیلائزر کی کی صفائی کرنی ہے اس اپریٹس کے اندر ڈائیلائزر کے اندر آپ کو نالیا نظر آ رہی ہوں گی تو یہ جو ڈائیلائزر کے اندر آپ کو بہت ساری نالیا نظر آ رہی ہے ان نالیوں میں سے خون گزرتا ہے ڈائیلائزر میں دو قسم کی نالیاں ہوتی ہیں ایک قسم کی نالیوں میں سے خون گزرتا ہے دوسری قسم کی نالیوں میں ڈائیلسز فلویڈ موجود ہوتا ہے یعنی ایسا فلرڈ موجود ہوتا ہے جس فلرڈ نے اس خون میں سے فاسد مادو کو باہر نکالنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مریض کا جو فاسد مادو والا خون ہے وہ ڈائلائزر میں داخل ہوتا ہے اور وہ ڈائلائزر میں موجود نالیوں میں چلا جاتا ہے اور وہ والی نالیاں جن نالیوں میں خون موجود ہے خون گزر رہا ہے ان نالیوں کے اردگرد ایسی نالیاں موجود ہیں جن میں ڈائلیسز فلرڈ موجود ہے یعنی ایسا فلرڈ موجود ہے جس نے خون میں سے یوریا مادو کو یا فاسد مادو کو نکالنا ہے تو جیسے ہی خون ان نالیوں میں سے گزرے گا ڈائلائزر کی نالیوں میں سے گزرے گا تو ان نالیوں کے اردگرد جو ڈائلیسز فلرڈ ہے وہ خون میں سے فاسد مادے یوریا وغیرہ باہر نکال لے گا اور یہاں سے جو خون مزید دیچھے جاتا جائے گا اور اس خون میں جو فاسد مادے اور یوریا وغیرہ ہوں گے وہ ڈالیسی فلویڈ اپنے اندر جمع کرتا جائے گا اور یہاں سے جو خون اس مشین سے باہر نکلے گا اس مشین کی نالیوں سے ہوتا ہوا تو وہ خون بالکل صاف ہو چکا ہوگا اور وہ صاف خون مریض کے جسم میں اس کی وین میں دوبارہ سے منتقل کر دیا جائے گا تو اس مشین نے مریض کے خون کی صفائی کی اسے ڈائلائزر کہتے ہیں اور اس طریقے کو ہنو ڈائلسیز کہتے ہیں اس مشین میں تازہ ڈائلسیز فلویڈ داخل کیا جاتا ہے اور جب وہ ڈائلسیز فلویڈ مریض کے خون میں سے فاسد مادے نکال لیتا ہے استعمال شدہ ڈائلسیز فلویڈ کو اس مشین سے ایک پائپ کے ذریعے باہر نکال لیا جاتا ہے اور یہاں سے پھر نیا تازہ ڈائلسیز فلویڈ مزید اندر بھیجا جاتا ہے جو مزید خون کی صفائی کرتا ہے اس میں سے فاسد مادے اور یوریا وغیرہ کو جذب کرتا ہے تو ہیمو ڈائلسیز میں اس طریقے سے یعنی ڈائلائزر کے ذریعے جو آپ کے سامنے ہیں مریض کے خون کی صفائی کی جاتی ہے لیکن اس میں پیریٹونیل ڈائلسیز اور ہیمو ڈائلسیز میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ پیریٹونیل ڈائلسیز کے ذریعے مریض کا خون اس کے جسم کے اندر ہی صاف کر لیا جاتا ہے لیکن ہیمو ڈائلسیز میں مریض کے خون کو صاف کرنے کے لیے اس کے جسم سے باہر نکالنا پڑتا ہے اور ہیمو ڈائلسیز ہفتے میں دو سے تین مرتبہ کی جاتی ہے اور یہ گھر میں نہیں ہو سکتی یہ ڈائلسیز ہسپتالوں میں موجود ڈائلسیز سینٹرز میں یہ والا ڈائلسیز کا طریقہ استعمال ہوتا ہے یا وہاں پر ہی یہ والی ڈائلسیز کی جاتی ہے گھر میں یہ ڈائلسیز ممکن نہیں ہے تو یہ تھا گردے کے بیکار ہو جانے کا ایک علاج اب ہم گردے کے بیکار ہو جانے کا ایک اور علاج پڑھیں گے جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہیمو ڈائلسیز یا پیریٹونیل ڈائلسیز اگرچہ یہ دونوں ڈائلسیز خون کی صفائی کر دیتے ہیں مسنوی طریقے سے لیکن یہ خود مریض اور مریض کے خدمتکاروں کے لیے ناخوشگوار طریقہ ہے تو جو گردے بیکار گردے کا جو مستقل علاج ہے وہ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ کڈنی کہتے ہیں گردے کو اور ٹرانسپلانٹ کا مطلب ہے تبدیل کر دینا اور یہ ایک ایسا علاج ہے جس علاج میں مریض کا جو ناکارہ گردہ ہوتا ہے اس کو کسی اتیہ کرنے والے شخص کے صحت مند گردے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے ایسے طریقے کو ایسے علاج کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں تو کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہے آئیے اس کی ہم تاریخ لکھ لیتے ہیں اس طریقے میں مریض کے ناکارہ یا بیکار ناکارہ گردے کو اتیہ کرنے والے شخص کے صحت مند گردے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس طریقے میں جو مریض کا ناکارہ اور بیکار گردہ ہے اس کو کسی اتیہ کرنے والے شخص کے صحت مند گردے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور یہ گردوں کی بیکار ہو جانے کی بیماری کا مستقل علاج ہے اور یہ ڈیالیسس سے بہت اچھا ہے اگر یہ ٹرانسپلانٹ کامیاب طریقے سے ہو تو ہم نے جانا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی اتیہ کرنے والا شخص موجود ہونا چاہیے وہ جو اتیہ کرنے والا شخص ہے جس نے اپنا صحت مند گردہ مریض کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کروانا ہے اس کو اتیہ کرنا ہے وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے یا مرہوم بھی ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ جو اتیہ کرنے والا شخص ہے وہ زندہ ہی ہو کسی مردہ شخص کا بھی گردہ مریض کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ لکھ لیں کہ اتیہ اتیہ گردہ اتیہ کرنے والا شخص زندہ بھی ہو سکتا ہے اور مردہ بھی اس کے علاوہ یہ بات بھی لازمی نہیں ہے کہ جو اتیہ کرنے والا شخص ہے وہ مریض کا رشتے دار ہی ہو بلکہ کوئی دوسرا انسان بھی اپنا صحت مند گردہ مریض کو اتیہ کر سکتا ہے لیکن اتیہ کرنے سے پہلے اتیہ کرنے والے شخص اور مریض کے ٹیشوز کی پروٹینز کا موافقت کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر اتیہ کرنے والے شخص اور مریض دونوں کے ٹیشوز کی پروٹینز ایک دوسرے سے موافق ہو جائیں ایک دوسرے dre جیسی ہوں تب ہی اتیہ کرنے والا شخص اپنا گردہ مریض کو دے سکتا ہے یا اتیہ کر سکتا ہے صرف اس�� how صورت میں اگر مریض کی جو ٹیشوز کی پروٹینز ہیں وہ بالکل اتیہ کرنے والے شخص کی ٹیشوز کی پروٹینز جیسی ہو یعنی گہ دونوں کی ٹیشوز کی پروٹینز میں موافقت پائی جاتی ہو اور موافقت ہم ایک ٹیسٹ کے ذریعے جانتے ہیں تو اگر دونوں کی یعنی اتیا کرنے والے شخص اور مریض کی ٹیشوز کی پروٹینز میں موافقت ہو یعنی وہ ایک جیسی ہوں تو اتیا کرنے والا شخص اپنا گردہ اتیا کر سکتا ہے تو اتیا کرنے سے پہلے وہ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے اب جو گردہ صحتمند گردہ کسی اتیا کرنے والے شخص کا صحتمند گردہ جب مریض کے جسم کے اندر لگاتے ہیں تو اس گردے کو مریض کے سرکولیٹری سسٹم اور نروس سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے تاکہ گردے کو خون بھی پہنچتا رہے اور گردے سے پیغامات دماغ تک یا دماغ سے پیغامات گردے تک آتے رہے اور یہ بہت ضروری ہے جب گردہ جسم کے اندر مریض کے جسم کے اندر لگا دیا جاتا ہے تو اس گردے کے ساتھ سرکولیٹری سسٹم کو منسلک کرنا بہت ضروری ہے اور سرکولیٹری سسٹم کے علاوہ باقی سسٹم کو بھی اس گردے کے ساتھ جسم کے باقی سسٹم کو بھی اس گردے کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے اب وہ جو گردہ جو اتیا شدہ گردہ جسم کے اندر موجود ہے اس کی عوصت عمر دس سے پندرہ سال ہو سکتی ہے یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اتیا کیے گئے گردے کی عوصت عمر دس سے پندرہ سال ہوتی ہے یعنی وہ جو گردہ اتیا کیا ہوا گردہ جسم کے اندر لگا ہوا ہے وہ یا تو دس سال تک اپنا کام نارمل طریقے سے کرتا رہے گا یا پندرہ سال تک جیسے ہی عمر اس اتیا کیوئے گردے کی جسم کے اندر پندرہ سال سے زیادہ عمر ہو جائے گی تو وہ اپنا کام کرنا دوبارہ سے چھوڑ سکتا ہے تو اتیا کیے گئے گردے کی عمر دس سے پندرہ سال ہوتی ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس انسان کو جس کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئی ہوتی ہے تو ٹرانسپلانٹ کے بعد کے مسائل کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کے بعد کے مسائل یہ آپ سے مختصر سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد کے مسائل بتائیں تو آپ انہیں بتائیں گے جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے ٹرانسپلانٹ کی ادم قبولیت یہ بھی ممکن ہے کہ مریض کا جو جسم ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیڈنی کو قبول نہ کرے ٹرانسپلانٹ کی ادم قبولیت دوسری جو دوسرا مسئلہ ہے ٹرانسپلانٹ کے بعد کے مسائل میں سے وہ ہے نمکیات کی مقداروں کا ادم توازن جسم میں نمکیات کی جو مقداریں ہیں ان میں ادم توازن ہو سکتا ہے ان کے مقداریں کم یا بہت زیادہ ہو سکتی ہیں تیسرا مسئلہ ہے ہڈیوں کا مسئلہ اس کے علاوہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے انفیکشن کا مسئلہ بھی ٹرانسپلانٹ کے بعد ہو سکتا ہے جسم میں انفیکشن بھی پھیل سکتا ہے اس کے علاوہ السر السر میدے کی ایک بیماری ہے یا ہراکی نالی میں ہونے والے جو زخم ہیں انہیں السر کہتے ہیں تو یہ کچھ مسائل ہیں جو ٹرانسپلانٹ کے بعد سامنے آ سکتے ہیں تو ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹرز اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی معزز طلبہ و طالبہ آج ہم نے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے بارے میں پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہیموڈالیسس کے بارے میں پڑھا ہم نے جانا کہ کس طرح سے ہیموڈالیسس کے ذریعے مریض کے خون کی صفائی کی جاتی ہے اور پھر ہم نے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے بارے میں جانا کہ جو کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے تو آج آپ کا باب نمبر گیارہ حتم ہوا آنے والے لیکچر میں مزید نئے ابواب کے بارے میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی